والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ پیسے سے نہیں ہوتا آبادی سے نہیں ہوتا ملک کے بہت لمبے چوڑے رقبے سے نہیں ہوتا مخلص قیادت سے اور سچی نیت سے ہوتا ہے افغانستان میں عمارت اسلامیوں کو ایک سال ہوا ہے انہوں نے چین سے معاہدے کی ہیں انہوں نے روس سے تیل اور گیایس کے معاہدے کی ہیں سردیاں قریب آرہی ہیں اور انہیں ضرورت ہے زیادہ تیل کی زیادہ گیایس کی انہوں نے روس سے معاہدے کی ہیں کل جہاں ہمارے ٹیمارٹر اور پیاس کے ٹرک بھرے ہوئے جاتے تھے آج ایک دن میں تین تین سو چار چار سو ٹرک وہاں سے آرہا ہے تو وہ صرف افغانستان کے اندر سے نہیں آرہا دوسرے ملکوں سے وہ درامت کر رہے ہیں اور ہمیں برامت کر رہے ہیں اور جہاں امریکہ گیا ڈالر تھا ایٹی ایٹ پہ آج بھی وہی ہیں انہوں نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہے بارہ ہزار سے زیادہ گدہگر فقیر صرف کابل شہر سے پکڑے ہیں ان کو کیٹیگوری لائز کیا ہے کہ کون پروفیشنلز ہیں کن کی عادت ہے کون نشہی ہیں کون مجبور ہیں کتنے مرد ہیں کتنی خواتین ہیں کتنے بچے ہیں خواتین تو ساری گھروں میں بٹھا کے انہوں نے وظیفے شروع کرا دی مردیوں میں جو عادی ہیں جل ڈال دی ہیں جو نشہی ہیں ان کو مراکز بحالی صحت میں ڈال دیا ہے بچوں کو تعلیمی اداروں میں ڈال دیا ہے سڑکیں بنا رہے ہیں عمارتوں پہ پرانچ لگی ہوئی ہے اپنا نساب بنا رہے ہیں دیرے دیرے اسکول کھولتے چلے جا رہے ہیں کالج کھول دی ہیں یونیورسٹیز تک کھول دی ہیں اس میں خواتین کے لیے بھی نشستیں ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہیں اور جو خواتین کے شعبے نہیں ہیں مثلا انجینئرنگ ہے تو انجینئرنگ کا تعلیم انہوں نے خواتین کے لیے بند کر دی انہوں نے کہا مردوں کا شعبہ مرد کریں گے اور جو خواتین ہیلک میں ایڈوکیشن میں یہ خواتین کے شعبے جاتے ہیں اس میں خواتین کام کر رہی ہیں وہاں کا نائب وزیراعظم دو سو روپے کی پلاسٹک کی چپل میں دیکھا جا سکتا ہے تو جب مخلص ہوں نیت ٹھیک ہو تو پھر ملک آگے بڑھتے ہیں ترقی ہوتی ہے لوٹ مار چور بزاری کرپشن بددیانتی یہ چیزیں ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ